ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو میرے چینل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ 37 کے شعبات میں شوان اور چیارن ایک ساتھ چیارچنگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں چیارچنگ یہاں پر آ کر سب دیکھتا ہے کہ شوان اور چیارن ایک دچھے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر یہ شوان سے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو شوان کہتا ہے کہ میں نے چیارن کے ساتھ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے چیارچنگ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے تم مجھے ماف کر دو اب میں مزید یہ نہیں کر سکتا چیارچنگ چیارن سے کہتا ہے کہ تم ہی چیارن کو چیز کر رہی تھی کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں اس سے دور رہنا ہے اب چیارچنگ غصے میں چیارن کو یہاں سے لے کر جانے لگتا ہے لیکن شوان جیا جنگ سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس سب کا کارن میں ہوں اس لئے اگر تمہیں غصہ ہے تو تم اس پر اپنا غصہ نکالو جیا جنگ کہتے کہ جب تم یہ سب کر رہے تھے کیا تم نے ایک بھی دفعہ سوچا کہ میں کیسا فیل کروں گا شوان جیا جنگ کو سوری کہتا ہے جیا جنگ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم نے میری بار میں سوچا ہوتا تو تم کبھی بھی یہ نہیں کرتے اب جیا جنگ شوان کے ساتھ لی شاشا کے گھر پر آجاتی ہے اور یہ لی شاشا سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹائم کے لیے آپ کے گھر پر رہنا پڑے گا لی شاشا اس کو اندر آنے کے لیے کہتی ہے اگلی صبح لی شاشا جیازنل سے ملنے کے لیے آتی اور اس کو بتاتی ہے کہ جیازنل میرے ساتھ ہے یہ جیازنل سے کہتی ہے کہ جیازنل کر غاز سے رو رہی ہے تم مجھے منانے کی کوشش نہیں کروں میں اپنا مائن چینج نہیں کروں گا چیارنگ کہتا ہے کہ تم بھی اپسٹ ہو اور تمہیں چیارنگ کی ٹیک کرنی پڑ رہی ہے لیش آشا کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ چیارنگ میرے ساتھ ہے مجھے کسی بھی بیکار چیز کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملے گا چیارنگ کہتا ہے کہ میں یہاں کو بات اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں کے درمیان ضرور کوئی غلط نیمی ہوئی ہے لیش آشا کہتا ہے کہ مجھے بھی منانے کی تم کوشش نہیں کرو میں بھی اپنا مائن چینج نہیں کروں گی لیش آشا جب یہاں سے جا رہی ہوتی تو سامنے سے یہاں آنا چاہتا ہے یہ دونوں کے دوسرے کو دیکھنے کے بعد اگنور کر کے چلے چاہتے ہیں اب چیارنگ گھر پر آ کر اپنے موم ڈیٹ سے کہتی ہے کہ میں شوہنگ کو ڈیٹ کرنا چاہتی اور اسے سے شادی کروں گی یہ سن کر چیارنگ کے پیرنٹس کافی غصہ ہو چاہتے ہیں اور یہ جیارنگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چیارنگ اس کے لیے بالکل بھی سوٹیبل لنگ ہے چیارنگ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے شوہنگ کو ڈیٹ کرنے کی پرمیشن دے دیں گے تو میں کمپنی کو ٹیک اوبر کر لوں گی یہ بات سن کر اس کے موم ڈیٹ کافی حیران ہوتے ہیں تو چیارنگ کہتی ہے کہ جس انٹرن لنجا کی تحریف ہوئی تھی اصل میں وہ میں ہی ہوں یہ سن کر اس کے ڈیٹ بہت حیران ہوتے چیارنگ کہتی کہ میں نے مستر وانگ سے کہا تھا کہ وہ مجھے انٹرنگ کی جوب دے دیں چیارنگ کہتی ہے کہ میں بیس لیول کی پرابلمز کو دیکھنا چاہتی تھی جو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے اب جیال ایک یو ایس پی ٹیبل پر رکھتے کہتی ہے کہ اس میں کمپنی کے بارے میں میرا سارا انیلسیز ہے اور فیوچر کے بارے میں میں نے کچھ پلان بنائے ہیں میں اس ہوتل کو مینج کرنے کیلئے کیپیبل ہوں اور اگر آپ نے مجھے شوہنگ کو ڈیٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دی تو میں کبھی بھی کمپنی کو ٹیک اوبر نہیں کروں گی یہ کہہ کر چیارنگ چلی چاہتی ہے آج شوہن چیارنگ سے ملنے کے لئے اس کے آفیس آتا ہے چیارنگ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ریلیشنشپ کو اپروو نہیں کیا کیا تم میرے ڈسپروول کو اگنور کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو شوہنگ کہتا ہے کہ اگر مجھے تمہارے اپروو کی پرواہ نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی چیارنگ کو اتنی بار نہیں رولاتا میری وجہ سے چیارنگ پہلے ہی بہت ہو چکی ہے اب میں اس کو مزید نہیں رولانا چاہتا اپنی وجہ سے چیارنگ شوہن سے کہتا ہے کہ اگر تم میری شگاہ پر ہوتے تو کیا تم بھی اس ریلیشنشپ کو اکسپ کرتے شوہن اسے سوری کرتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جیاد ان کو خوش رکھوں گا تم مجھ پر ٹرسٹ کرو میں آج تم سے معافی مانگنے کے لئے نہیں آیا اگر تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو لیکن تم اپنی بہن کو معاف کر دو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا چیارنگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم گفت نہیں کرنے والے شوہن کہتا ہے کہ نہیں چیارنگ کہتا ہے کہ پھر ہم دونوں کے درمیان بات کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ ہان جب اس فلاور شاپ سے گھسر رہا ہوتا تھا ان فلاورز کو دیکھ کر اس کو لی شاوشو کی یاد آ رہی ہوتی ہے لی شاوشو جب بس سے اترتے تو اس کے سابنے یہ ہان کھڑا ہوتا ہے یہ ہان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے چینج کرنے والے یہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری وجہ سے آج اس کو انوائٹ نہیں کیا لیکن اگلی بار جب ہمیں ملنا ہوگا تو تم لوگ مجھے انوائٹ نہیں کرنا یہ کہہ کر شوہن یہاں سے چلا جاتا ہے شوہن کے جانے کے بعد نیہان لوزنگ سے کہتا ہے کہ سنڈے کو جیا کی انویورسری ہے لوزنگ کہتا ہے کہ کیا سیاہ چنگ آئے گا نیہان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن اس سے پہلے سیاہ چنگ نے کوئی بھی انویورسری مس نہیں کی اب شوہن واپس جب آفیس آتا ہے تو شوہن اس کے لئے لنچ چھوڑ کر گئی ہوتی ہے یہاں پر شوہن نے نوٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اس میل کو کافی انجوائی کروگے شوہن جب یہاں سے واپس آ رہی ہوتی تو شوہن شوہن کے پاس آتا ہے شوہن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہاں پر شوہن سے ملنے کے لیے آئی تھی شوہن کہتا ہے کہ ہاں شوہن سے کہتا ہے کہ آپ تم سے سمجھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ وہ کیوں کر رہے ہیں جو موم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کہہ کہ شوہن چلی جا دی ہے شوہن جب آفیس آتا ہے تو شوہن اس کے لئے بھی لنچ لائی ہوتی ہے شوہن نے نوٹ پر اس کو اپسٹ کرنے کے لیے سوری کہا ہوتا ہے اب یہاں شوہن کے پاس آتا ہے کہ میں نے بیجنگ کی ٹکٹ لے لی ہے میں نیکسٹ ویک یہاں سے چلا جاؤں گا شوہن کہتا ہے کہ تم کام کے لیے جا رہے ہو کیا تم نشاشہ سے جانے سے پہلے بات نہیں کرو گے یہاں کہتا ہے کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا اسے لیے بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے شوہن کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں یہاں پر سب کو سنبھال لوں گا یہاں کہتا ہے کہ کل جیا کی ڈیتھ انیورسری ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلنا شوہن اس کے لیے مان جاتا ہے آج جیا کی ڈیتھ انیورسری پر یہ دینوں بھی آ چاہتے ہیں شوہن ہر سال یہاں پر آنے کے لیے ان کو تھانکس کہہ رہا ہوتا ہے لوزن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے لیے برا لگ رہا ہے تو تم ہمیں ڈینر پر لے کر چلو تو شوہن کہتا ہے کہ میں پہلے ہی رسٹران بک کر چکا ہوں آج چارن بھی جا کے قبر پر آتی ہے چارن کہتا ہے کہ شوہن کو ڈیٹ کرنے کے لیے میں آپ سے اپروفر لینے کے لیے آئی ہوں مجھے ایک بات معلوم ہے کہ شوہن آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا چارن روتے ہوئے کہتی لیکن پھر بھی میں شوہن کو بہت پسند کرتی ہوں اب یہ چارن بھی یہاں پر آتے ہوئے چارن کو دیکھ لیتے ہیں چارن کو یوں روتا ہوا دیکھ کر چیارن کو بہت برا لگتا ہے تب چیارن یہاں سے چلی چاہ دی تو چیارن بھی چیارن کو اس طرح سے دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے شوہن چیارن کے پیچھے آتا ہے چیارن غصے میں شوہن سے کہتا ہے کہ چیارن کتنی پار تمہارے لیے رو چکی ہے چیارن کہتا ہے کہ چیارن اس وجہ سے تمہارے لیے نہیں روئی کہ تم نے اس کو رجک کیا ہے بلکہ اس لیے روئی کیونکہ اس کی ملاقات تم سے ہوئی تم خود ہی دیکھ سکتے ہو اب چونکہ تم نے اس کو ایکسپ بھی کر دیا لیکن ابھی بھی چیارن رو رہی ہے کیا تم یہی چاہتے ہو کہ وہ ساری زندگی سفر کرتی رہے چیارن میری بہن ہے میں تمہیں اس کے ساتھ دیکھنا مرداشت نہیں کر سکتا چیارنگ شوہن سے ساری کرتا ہے کہ میں مزید یہاں پر نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کر چیارنگ چلا جاتا ہے لوزنگ یہان سے کہتے کہ ان دونوں کی آپفرٹ سیچویشن کی وجہ سے ہم دونوں بھی انکمپٹیبل ہو گئے ہیں لیکن تم میرے پاس ہو میں تم سے بات کر سکتا ہوں یہان کہتے کہ میں تین مہینوں کے لیے بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں لوزنگ حیران ہوتے ہوئے کہتے کہ تم بزنس ٹرپ پر جا رہے ہو یا پھر تم ان دونوں کو آوائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہان کہتے کہ اگر میں سچ کہوں تو میں واقعی میں کسی کو آوائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب رات میں چیارن شوہن کے لیے ڈینر لے کر آتی ہے چیارن کو حق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آج تھک گئی ہوگی یہ چیارن سے ساری بھی کرتا ہے تو چیارن کہتے ہے کہ تم اس سے اچانک ساری کیوں کر رہے ہو چیارن کہتے ہیں کہ آج ہم چار روز جیا سے ملنے کے لیے گئے تھے چیارن کہتے ہیں کہ ساری میں تمہیں اس پارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی جیا سے ملنے کے لیے گئی تھی چیارن کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ تمہیں میری وجہ سے نہیں رونا پڑے گا چیارن کہتے ہیں کہ اب ہم دونوں کو ساری کہنا بند کرنا چاہئے میں وش کرتی ہوں کہ اب سے تم ہر روز خوش رہو یہ کہہ کر شالن شوہن کو حق کرتی ہے سیاہ شنگ ایون سے ملنے کے لئے گھر پر آیا ہوتا ہے یہ ایون کو آج کے سارے واقعے کے پاس میں بتاتا ہے تو یہ ایون سیاہ شنگ سے کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو تم دونوں کی دوستی کو دس سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنے مہیں گھر پر نی شاہ شاہ بھی آ جاتی ہے سیاہ شنگ نی شاہ شاہ سے کہتے کہ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے یہاں بزنس ٹریپ پر تین مہینوں کے لئے بیجنگ جا رہا ہے نی شاہ شاہ کہتے کہ کیا اس دن تو میں مجھے بتانی کیلئے کہا ہے سیاہ شنگ کہتے کہ نہیں نی شاہ شاہ کہتے کہ پھر تم بھی ایسے ہی پٹین کرنا چاہ سے تم نے مجھے نہیں بتایا یہ کہہ کے لی شاہ شاہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اپنے روم میں آ کر لی شاہ شاہ ایہان اور اپنی فوٹو کو انٹا کر کے رکھ دیتی ہے دوسری طرف ہیہان پیکنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے اور نی شاہ شاہ کی فوٹو کو اپنے سامان میں رکھ لیتا ہے آج نی شاہ شاہ اپنی گرنڈ ماں سے ملنے کے لئے اپنے ہوم گرنڈ واپس آتی ہے لیکن اس کی گرنڈ ماں کا سٹور بند ہوتا ہے نی شاہ شاہ گرنڈ ماں کے گھر کا دروازہ نوک کر رہی ہوتی لیکن دروازہ کوئی بھی نہیں گھول رہا ہوتا اتنے میں مسوان یہاں پر آتی نی شاہ شاہ کہتی کہ کیا آپ نے میری گرنڈ ماں کو دیکھا ہے تو مسوان کہتی ہے کہ یہ گھر تو بگ گیا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم گرنڈ ماں نرسنگ ہوم چلی گئی ہیں یہ سنکر لی شاہ شاہ بہت شوق ہوتی ہے اب لی شاہ شاہ اپنی گرنڈ ماں سے ملنے کے لئے نرسنگ ہوم آس آتی ہے نی شاہ شاہ اپنی گرنڈ ماں سے کہتی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ بیمار ہیں گرنما کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بیماری وقت لے گی ابھی میری ریپورٹس میں کوئی بھی سمٹم شو نہیں ہوئے بس میری مہموری پہلے کی طرح نہیں رہے گی لیشاو شاو روتو اپنی گرنما سے کہتی ہے کہ یہ ساری میری غلطی ہے آپ بیمار ہیں لیکن آپ کو اکیلے ہاسپرل جانا پڑا گرنما کہتی ہیں کہ یہاں پر میری ٹیک کر کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور میری ایج کے کئی لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر سکتی ہوں لیشاو شاو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے اچھے سے ٹیک کر نہیں کی گرنما لیشاو شاو سے کہتی ہے کہ اس ایج میں بیماری کا آنا نارمل سی بات ہے اور تم رونا بند کرو اور میں بالکل ٹھیک ہوں لیشاو شاو کہتی ہے کہ گرنما میں ڈر گئی ہوں کیا آپ مجھے بھی بھول جائیں گی گرنما کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں یہ سن کر لیشاو شاو رونے لگتی ہے گرنما کہتی ہے کہ جب تم چھوٹی تھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ ٹرپ پر لے کر گئی تھی مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں ٹرپ پر لے کر جانے کا کیا فائدہ جب تمہیں بڑے ہو کر یہ ٹرپ یاد ہی نہیں رہے گا گرنما کہتی ہے کہ بھلے وہ ٹرپ تمہیں یاد نہ ہو لیکن میں نے اپنی پوتی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے اب تمہاری باری ہے جب تک تم مجھے یاد رکھو گی میرے لیے یہی کافی ہے لیشاو شاو شاو روتے ہوئے کہتی کہ گرنما میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی یہی کہتے ہوئے لیشاو شاو اپنے گرنما کو حق کرتی ہے ہائی سکول کے آخری دن پر ان چاروں نے فیوچر کے لیے لیٹرز لیکھ کر زمین میں دبا دیئے تھے آج سیاہ سنگ اس باکس کو نکالتا ہے ان سب نیک دوسرے کے فیوچر سیلس کے لیے لیٹر لیکھی ہوتے ہیں سیاہ سنگ ان لیٹرز میں سے شوان کا لکھا ہوا لیٹر نکال لیتا ہے اب سیاہ سنگ شوان کا لیٹر پڑھنے لگتا ہے شوان نے سیاہ سنگ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ان پندہ سالوں میں تمہاری باسکٹ بول کی سکلز امپروب ہوئی ہیں نہیں کہ پندہ سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنا بادن ابھا رہے ہیں کہ بڑے ہونے کے باوجود ہم ایک ساتھ باسکٹ بول کھیلیں گے شوان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بندہ سال بعد بھی ایسے ہی دوست رہیں گے شوان بھی سیاہ سنگ سے ملنے کے لیے یہاں پر آ جاتا ہے سیاہ سنگ کیون سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو شوان کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا لیکن میں نے نہیں سوچتا کہ تم اس باکس کو آش نکالی لوگے ایسے مومنٹ پر اپیسوڈ 37 ختم ہو جاتی ہے